تو آپ کے جسم جیسا بھی کسی کا ہاتھ تو ہیں ہاتھ ہیں لیکن رب کہتا ہے یہ تمہارے ہاتھ جیسے نہیں ہیں یہ جو حضور کا ہاتھ ہے نا صحابہ کے ہاتھ کے اوپر رب کہتا ہے یہ جید اللہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے دکھنے میں تمہیں مصطفیٰ کا لگتا ہے حقیقت میں یعنی اس ہاتھ کے اندر جو کمالات اور خوبیاں اور برکتیں اور فیض اور بلندیاں اور عظمتیں ہیں وہ خدا کی عطا کردہ ہیں اس ہاتھ کی کتنی عظمت ہوگی کہ رب کہتا ہے محبوب کہتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے رب کہتا ہے ید اللہ فوقائدی میں محبوب یہ جو تیرا ہے نا یہ میرا ہے پھر حضور نے کنکری ہنین والے سب سے زیادہ جنگ جو تھے انہوں نے صحابہ کی صفحوں کو بکھیر دیا تو سب صحابہ اکرام وہ بکھر گئے سمجھنا ہے اب کیا کرنا ہے انہوں نے ایسی تیر اندازی کی جیسے ایک مٹھی بڑی کنکریوں کی ریت کی اور یوں پھینکی وہ جو ان میں تھے نا ایک اس ہنین میں جو مشرقین کی طرف سے پھر ایک صحابی مسلمان ہو گئے صحابی بن گئے ان سے پھر پوچھا وہ آپ بتائیں جب حضور نے وہ کنکریوں پھینکی تھی تو آپ سے کیا بنا حضور نے کنکریوں پھینکی آپ لوگ جب آپ جب مشرق تھے اس سے پھینکی نہ تو آپ پہ کیا گزری کہتے ہیں ہمارے اندر ایک روبتاری ہو گیا ایک روبتاری ہو گیا اور ہماری ہر جو ہمارا شخص تھا ہر آنک کے اندر اس کنکریوں ریت کا کوئی نہ کوئی حصہ پہنچا اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی ہر ایک ہی آنکھوں ہر ساتھی دوسرے سے پوچھتا کیا ہوا حضور نے تو یہاں سے پھینکی نا لشکر تو بڑا لمبا چوڑا تھا دیکھنا لشکر تو وہ کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا تھا مشرقین کا تو حضور نے جہاں سے ایک مٹھی پھینکی وہ کہتے ہیں ہر آدمی دوسرے کو کہتا تھا میری آنکھ میں دیکھو کیا ہو گیا اور دل ہمارے دہل گئے تو وہ حضور نے پھینکی نا رب کہتا مارمائیتہ ازرمائیتہ ولیکن اللہ رما اے محبوب یہ جو تُو نے مارا یہ جو تُو نے مارا یہ تُو نے نہیں مارا یہ خدا کی مار تھی یہ جو تیری مار ہے نا رب نفی بھی نہیں کر رہا کہتا ہے یہ جو تُو نے مارا ہے نا یہ تُو نے نہیں مارا اب جو اقلِ وہابیہ تھی وہ پاغل ہو گئی کہتی جی یہ کیا ہوا ساتھ کہہ دیا یہ تُو نے مارا ساتھ کہہ دیا یہ تُو نے نہیں مارا بھائی اب ایک بات ہے نا سچی ایک بات سچی اور ایک بات غلط ہو گئی یا مصطفیٰ نے مارا یہ نہ مارا تو رب کہتا ہے یہ جو تُو نے مارا نا یہ جو دل اللہ کے ہاتھوں سے مارا ہے یہ تیرے اور تیرا ہاتھ میرا ہاتھ جدا نہیں تیرا اور میرا ہاتھ ایک ہے یہ جو تونے صورتن مارا دکھنے میں یہ تیری مار تھی لیکن حقیقت میں یہ خدا کی مار تھی